انیس سو اٹھارہ میں جنگ عظیم اول اپنے اختتام پر تھی دنیا پھر سے کھوف کی لہر سے آزاد ہو کر زندگی گزارنے جا ہی رہی تھی کہ امریکی فوجی کیمپ میں ایک فلو کی وبا پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے دس کروڑ افراد کی موت کا سبب بنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ظالم ہس پانوی فلو کے متعلق بتانے جا رہے ہیں میں اشمل شہزاد آپ کو اپنے اس چینل وائلڈ آف انفرمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ وبا اس وقت سامنے آئی جب دنیا جنگ عظیم اول کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی یوں تو یہ وبا امریکہ سے شروع ہو کر پوری دنیا میں پھیلی تھی لیکن چونکہ جنگ کی وجہ سے میڈیا پبندیوں کی زد میں تھا لہذا یہ بات اس وقت منظر عام پر نہ آسکی سپین جنگ میں شامل نہ تھا اس لیے وبا کے متعلق اولین خبریں سپین کے ذرائع بلاغ نے دیں لہذا ایسا سمجھا جانے لگا کہ فلو سپین سے ہی پھیلا ہے یوں اس فلو کو دنیا بھر میں ہسپانوی فلو کے نام سے جانا گیا وبا کے علامات میں ابتداء میں سردرد، تھکاوٹ، بخار اور کھانسی وغیرہ شامل ہیں جو بعد میں نمونیا کا سبب بن کر سانس میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں یوں تو کسی بھی وبا سے عموماً بچے اور بڑے ہلاک ہوتے ہیں لیکن یہ ہسپانوی فلو ایک ایسی بیماری کے طور پر سامنے آیا جس نے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو موت کے موں میں دھکیل دیا ہسپانوی فلو کے متعلق آپ نے جانا تاؤن یعنی سیاہ موت کے متعلق جاننے کے لیے یہاں کلک کریں اور دنیا کو دوسری جنگ عظیم میں دھکیلنے والے جنرل ہٹلر کی داستان سننے کے لیے یہاں کلک کریں موسیقی